اسلام علیکم سٹوڈنٹ آپ بچائے رہا ہوں بابا کارپنسی پہ خوش آمدید کہا جاتا ہے آج ہم ریکٹیفکیشن آف ایرر کے سیکنڈ لیکچر کی بات کرتے ہیں ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ایڈی لاست کے ہمارے پاس ایک بزنس سیٹ اپ ہے جو بزنس سیٹ اپ ہے اس میں ہم چیزیں پرچیز کرتے ہیں بائی کرتے ہیں یہ ہمارے بزنس میں چیزیں آ جاتی ہیں ہم اس کو نام دے دیتے ہیں پرچیز کا پرچیز کی نیچر ہے ہمارے بزنس میں سے چیزیں چلی جاتی ہیں ہم اس کو نام دیتے ہیں پرچیز ریٹرد یہاں پہ ہم اس کو نام دے لیتے ہیں Return Outward سام ٹائم ہم اس کو نام دے لیتے ہیں Return To Supply ہم درستے سے چیدے سید اوٹ کرتے ہیں اور اس سید کی نیچر ریبیل ہونے کی وجہ سے کریڈٹ ہے کبھی کبھا سید کیوئی چیزیں بزنس میں واپس آ جاتی ہیں تو ہم اس کو نام دیتے ہیں Sales In Return کا ہم اس کو نام دیتے ہیں Return Inward کا ہم اس کو نام دیتے ہیں Return From Customer کا پرچیز کی نیچر ڈیوٹ ہے اور پرچیز ریڈرن کی نیچر کریڈ ہے سید کی نیچر کریڈ ہے اور سید ریڈرن کی نیچر ڈیوٹ ہے ہم نے پریویس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر کبھی بھی ورڈ انڈرکاست انڈ شاہ انڈ لیس آئے تو اس کا مطلب ہے کم لکھا گیا ہے اور درست کرنے کے لیے اس کو سین سائل لکھنا ہوگا اگر کبھی ہمیں مجھے قویسن میں ورڈ اورکاست اور سٹیٹڈ یا کہ ایڈ شاہٹ آئے تو اس کا مطلب ہے ایڈ اکسس آئے تو اس کا مطلب ہے زیادہ لکھا گیا ہے اور اس کو درست کردے کے لیے ہمیں اپوزٹ سائل مخالف سائل لکھنا ہوگا جس کے ڈیوڑ ہے تو کریٹ کرنا ہوگا کریٹ ہے تو اس کو ڈیوڑ کرنا ہوگا ہمیں اس کی practical implementation لیکھتے ہیں اور particular جو ہمارے سلیوڑس میں قسم ہے وہاں سے اس کو statement کو put down کر کے یہاں دیکھتے ہیں for example ہمارے پاس four statements first statement لکھی گئی ہے overcast by paper میں اس کو جنرل کا format نہیں اور اس جنرل کے format میں اس transaction کو ہمارے پاس ریل کریں جو left side کا column ہے یہ ہمارے پاس single number کا column ہوگا آپ چاہیں تو اس کو date کے قارم کے طور پر ہی لکھتے ہیں کیونکہ general کہتے ہیں crop conformity بات رکھتے ہیں تو اس کو date کے قارم نہیں ہمیں لکھنا ہوگا ہمارے پاس ledger folio کا قارم ہوگا ہمارے پاس debit اور thread کا قارم ہوگا ہم first قارم کو single number لکھ دیتے ہیں particular لکھ دیتے ہیں ledger folio definite ہمارے پاس first statement ہے پرشیل کو under class کون شیل کو under class پرشیل کون شیل کو under class پرشیل جس کی نیچر گیا دی debit ہم نے دکھا تھا کہ جب بھی under class ہوگا اس کا مظلوب ہے کام انکھا گیا تو ہمیں same size ڈیتے ہیں پرشیل پرشیل ہی ڈیتے ہیں تو اس کو درست کرنے کے لیے مزید debit کرنا ہم یہاں پر لکھ دیکھیں گے پرشیل پرشیل کے بعد آپ یہاں پہ نریشن لکھ لیں گے نریشن کیا ہوگی B&B L is electrified وقت جو اس کے لیے B statement second statement second option second option میں کہتا ہے sales book under class بچھر سیل under class under class کام کام ہے تو درست کنے کی یہ سیم سال کون سی سال سی سی کی جب کیا ہے credit اس کا مطلب میں اس کو درست کرنے لیے مزید credit کرنا پڑے گا آپ جب اس کے بدلے میں rectification entry کریں گے تو اتھیں گے save کا account credit کتنے سے credit 3000 سے credit اور اس کے بدلے میں آپ اتھیں گے suspense ka account debit amount کتنی ہے 3000 B&B error is rectified یہ narration ہم ہر ایک transaction کے پچھے put down کرنا گے third statement save return book save return book save return book debit save return book جس ki nature debit under cost debit nature item under cost ہے کام ہے کام سی save return کام ہے جس nature debit ہے اگر کام ہو تو درست کرنے لیے save card means save card کو وزید debit cut out دے گا ہمیں لکھنا ہوگا save return ka account debit اور suspense ka account credit دوسری سائی ka error نہیں کار اس لئے ہم نے یہا پہ لکھ گیا suspense کا about credit being error is electrified گلتی درست کر amount has been $4,000 and $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 book overcast overcast کا مطلب زیادہ لکھ دیا گیا زیادہ لکھ دیا گیا درست کرنے کے لکھ opposite side کون سی book overcast ہے purchase book book purchase nature کیا ہے debit debit site زیادہ ہے debit nature ورہی book زیادہ ہے درست کرنے کے لئے ہم اس کو grant site کریں اس کا مطلب ہے ہم جب transaction کریں گے تو ہم لکھ دیں گے purchase کا account credit اور دوسری site کی لگنی ہمارے پاس موجود نہیں ہے Suspens کا account debit amount ہمارے پاس آجے کہ 1000 and 1000 یہاں پہ دکھ دیں گے B&O error is electrified 5th transaction آپ مجھے comment section میں لکھے دیں گے 5th transaction میں اس کو place نہیں کرنا 5th transaction میں اسے رید کر دیں گاؤ پر یہ return book overcast سو آج کا lecture اتنا ہی تھا تم و میں یاد رکھنا اسلام